بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کسی عورت کے بچے پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہیں پہلے مہینے میں تین دن کے بعد یا دو دن کے بعد یا تیسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں ایک سال کے بعد تین سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد بہت ساری خواتین کے ساتھ الگ الگ معاملات ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں ادر اصل اس کو بولتے ہیں امس سلیان یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے اور یہ مرض نہیں ہے بلکہ آسیبی اثرات ایک ایسے آسیب ایسے جنات ہوتے ہیں کہ جو اس چیز پر جو ہے عورت کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کے بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بچارے بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی دعاؤں کے ساتھ جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں جن کے بچے انتقال کرتے ہیں اس چیز کا درد تو اسی ماں باپ سے جانا جائے گا تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہیں پھر بچے اچانک جب انتقال کر جاتے ہیں تو بڑا رنج و ملال ہوتا بہرحال آج اسی مرض کو ختم کرنے کے لیے میں جو تعاویز آپ کے لیے لے کر کہ حاضر ہوں یہ بہت ہی زیادہ پاورفل مجرب تعاویز ہے چلیے سب سے پہلے میں آپ کو تعاویز لکھنے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباد کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھا کریں تو دوستو آپ نے کیا کرنا اس طریقے سے پورے کھانے آپ نے بنا لینے ہیں اس تعاویز کی جو چال شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے ایک کھانے پر آپ نے دیہتر لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ نے سولہ لکھ دینا ہے پھر دوسرے کھانے پر آپ نے دیہتر لکھ دینے کا ہے پھر سولہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر تیسرے کھانے پر جو ہے چوہتر پھر سولہ لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے چوتھے کھانے پر جو ہے پچھتر اور اس کے بعد میں یہاں پر سولہ لکھنے کا ہے اور یہاں پر پانچوے کھانے پر آپ نے جو ہے چھہتر پھر یہاں سولہ آپ نے لکھنے کا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر آپ نے جو ہے چھٹے کھانے پر ستتر سولہ پھر یہاں پر ساتوے کھانے پر جو ہے اٹھتر سولہ پھر اس کے بعد میں جو ہے آٹھوں کھانا آئے گا آٹھوے کھانے پر جو ہے اناسی سولہ لکھنے کا ہے پھر یہاں پر آپ نے جو ہے نوے کھانے پر جو ہے اکیاسی سولہ لکھنے کا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر دسوے کھانے پر آپ نے جو ہے بیاسی سولہ لکھنے کا ہے اور یہاں پر گیاروے کھانے پر آپ نے جو ہے تیراسی سولہ لکھنے کا ہے اور یہاں باروے کھانے پر آپ نے جو ہے چوراسی سولہ لکھنے کا ہے پھر یہاں پر آپ نے تیروے کھانے پر جو ہے پچاسی سولہ لکھنے کا ہے پھر اس کے بعد یہاں چودھوے کھانے پر آپ نے چیاسی سولہ پھر اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر آپ نے پندروے کھانے کے اندر جو ہے ستاسی سولہ آپ نے لکھنے کا ہے اور پھر یہاں سولوے کھانے پر آپ نے جو ہے اٹھاسی سولہ لکھ دینے کا بس اس طریقے سے دوستو یہ تعویز آپ نے جو ہے مکمل کر لینے کا ہے جس طریقے سے جو ہے آپ کو لکھا ہوا آ رہا نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہے میں آپ کو لکھ کر کے جو ہے بتا دیا جب اس طریقے سے یہ تعویز مکمل آپ نے لکھ لیں تو لکھنے کے بعد اب اس کا طریقہ استعمال بھی سماعت فرما لیجئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ تعویز آپ نے استعمال کرنا ہے یاد رہے کہ یہ تعویز آپ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں تعویز لکھنے سے پہلے جو ہے آپ اس تعویز آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے جسم لباس کا پاک وصاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کے آپ تعویز لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک وصاف ہونا ضروری ہے کعب شریف کی طرف کو مہتر کی تعویز آپ نے لکھنا ہے کہ پہنسی تعویز آپ نے لکھنا ہے اور تعویز جب اس وقت میں جو ہے بچے حمل ٹھہر جائے عورت کے تو اس وقت میں جو ہے یہ تعویز عورت کے گلے میں ڈال دیا جائے جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو تب تک عورت کے گلے کے اندر یہ تعویز پڑا رہے گا کہ دیلیوری ہو جائے بچے کی پیدائش ہو جائے تو فورا یہ تعویز ماں کی گلے سے اتار کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے نئے کپڑے کے اندر پیک کرنے کے بعد اس طریقے سے اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ العزیز بچہ جچہ فضل خدا سے دونوں سلامت رہیں گے بچے کو انشاءاللہ العزیز ام السبیان کی وجہ سے یہ بچوں کا انتقال ہوتا ہے الحمدللہ فرم کا انتقال نہیں ہوگا بہدرین پاورفل مجرب مجرب تعویز ہے حفاظت کے لیے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ماں کی بھی حفاظت کے لیے ضرور آزمائی فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریواز کے احتفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ